یہ ویکلی ہورس کو چار نومبر دو ہدا تئیس سے لے کے دس نومبر دو ہدا تئیس پر اپنی ہے یہ یام جیسے کہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اس گرھن کی ابتدا ہوئی ہے چاہے وہ سورج کے رن ہو چاہے وہ چاند کے رن ہو تو مارا ماری امدواد پریشانیاں چاروں طرف منظریام پر آؤ پھری ہیں لیکن اللہ پاک کی فضل و کرم سے اب جیسے جیسے یہ آبی برج اپنے اروج کو جائے گا یعنی سکورپین اپنے اروج کو جائے گا اور پھر اس کے آتشی برج کے یام شروع ہونے لگیں گے دریچے طورت سے نکل کے سیجیٹریز کی طرف جانا شروع کریں گے تو اللہ پاک کی فضل و کرم سے چاہے وہ معاشی حالات ہو ملکی حالات ہو وہ بہتری کی طرف جائیں گے لیکن ابھی یہ جو تھوڑا سا وقت اور بھی رنجشیں پریشانیاں منظریام پر لے کی آئیں گے تو احتیاط کیا جائے بات کرنے میں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط کیا جائے خوشیوں کو جتنا راز رکھیں گے اتنا تعدیق کامیاب ہوں گے جتنا سنبھل سنبھل کے سوچ کے قدم اٹھائیں گے جتنا حکمت عملی کے ساتھ قدم اٹھائیں گے اتنا آپ کے لئے مبارک ثابت ہو گا یہ ایام اگر صدقہ دیکھا جائے تو صدقہ این ایام کا سبز جیز کا ہوگا باجرہ یا سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ تمام اس ہفتے کے نئے تصرا سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے کچھ برجوں کے لئے یہ ساتھ ایام بہت ہی مبارک بھی ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے ان کو خوش خبری ملے گی اور کچھ برج کے لئے غم یا دکھ کی خبر یہ ساتھ ایام لے کے آئیں گے تو ہورسکوپ کا آغاز کرتے ہیں اور تمام برج میں نظر دالنے سے پہلے اس ہفتے کا عیسی نظر میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے یا کریم و یا رحمان ستائیس مرتبہ یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مرتبہ یا اس میں آدم پڑھ کے پانی پی یا ایسے ہی خود پر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے وہ پانی پی کے دن کا آغاز کریں تو انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کا دم بڑھائیں گے فتح کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور تمام نحسہ سرح سے آپ دور ہوں گے انشاءاللہ یہ ساتھ ایام سیاسی حوالے سے کافی تلخ خدریں گے یعنی جو لوگ سیاست سے تل رکھتے ہیں جو شعب سے تل رکھتے ہیں جو دنیا جس کو دیکھتی ہے پہچانتی ہے جو شہرت کے گھوڑے پر سوار ہیں ان کے لئے تھوڑا سا تدلیل و تکمیف والے یہ ایام ہوں گے تب ہی جتنا ہو سکے انہیں یہاں میں سنبھل سنبھل کے قدم اٹھائیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کو ہمراس کم بنائیں برج ایریز والے ایریز والے یہ ایام تلخی یا کسی بڑے فیصلے میں نقصان دیکھ سکتے ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے قدم آگے بڑھانے سے پہلے جب تک تصدیق واضح نہیں ہوتی تب تک قدم نہ بڑھائیں جب تک تصدیق واضح نہیں ہوتی تب تک بھروسہ نہ کریں کیونکہ یہ کسی بھروسے میں یا کسی رحم میں کسی ہمدردی میں کسی احساس میں آ کر کوئی اپنا نقصان کرنے والے ہیں کوشش کر کے نیام اگر چپ چپی چیزیں تلیوی چیزیں گوشت مچھلی کم کھاتے تو وہ بھی مبارک ہے سب زیادہ زیادہ کھاتے تو یہ بھی ان کے لئے مبارک ہے اگر اس ساتھ ایام کسی بڑے سفر کو نہیں جاتے تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا ہی مبارک ثابت ہوگا لیکن کوشش کر کے نیام اگر جب جب پانی پیتے ہیں تو اپنا سفتے کا اس میں آدم چاہے ایک مرتبہ ہی صحیح دم کر کے پی رہے ہیں اگر ان سے آپ کے سکھ سیند سٹرونگ ہوگی آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی طرف آپ کا دماغ جو ہے راگب ہوگا اگر آپ حاضر دماغ رہیں گے صحیح فیصلے کریں گے تو کوئی بڑی اپورشنٹی آپ کو بھلنے والی ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں بہت پتہ ہے سکرین پر آپ جائے سکتے ہیں اللہ نے جنت سے انسانوں کے لئے ایک عظیم نعمت ایسی بھیجی جو روحانی فوائد کا خزانہ ہے وہ عظیم نعمت حلدی ہے اللہ کے ولی حضر شاہ شمص طبرے سبزواری حلدی پر خاص اسم عظم دم کر کے ہر اس انسان کو دیا کرتے تھے جو بندش کا شکار ہوتا تھا کیونکہ حلدی کا صدقہ تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے جس بھی عورت کی شادی میں بندش ہوتی ہے جس مرد کے رزق میں بندش ہوتی ہے جو انسان روحانی جسمانی پریشانیوں کا شکار ہوتا تھا تو اللہ کے ولی حضر شاہ شمص طبریس خاص اسم عظم حلدی پر دم کر کے یہ فرماتے تھے کہ اس کو سات مرتبہ سر کے اوپر سے گھما کے کسی ویران جگہ پر چھوڑ دو یا کسی ویران جگہ پر جلا دو جیسے ہی یہ عمل تم کرو گے تو تمہارے وجود پر جتنے بھی نئے سسرات ہیں چاہے وہ نظر حسد کے ہوں جادو کے ہوں یا بندش کے وہ فوراں ختم ہو جائیں گے آپ کے رہلت کے بعد آپ کی اولاد سید حسن کبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی حلدی پر خاص اسم عظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی سے ہر قسم کی بندش نظر حسد جادو کے اثرات ختم ہو جائیں مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یعنی تاریخ تین چار اور پانچ نومبر دو ہزار تئیس تک اگر آپ یہ بندش نظر حسد جادو ختم کرنے والی صدقے کی حلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ صدقے کی حلدی جس پہ خاص اسم آدم دم کیے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی یوکی یو ایس تو ایمیزون پہ آئیں مہربان سٹرونز سرچ کریں اور یہ صدقے کی حلدی حاصل کریں آپ یہ حلدی ہماری اپلیکیشن مہربانلی جو گوگل پلیر سٹرون آئیفون نیٹر پہ موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یاد رہی یہ بندشوں کو ختم کرنے والی پڑی ہوئی صدقے کی حلدی محدود مقدار میں ہے برج دورت سالی دورت سالوں کے یہ یہ ایام اللہ کے کرم سے کافی مبارک ثابت ہوں گے ابھی سے ہی آپ کے زندگی میں تبدیلی بہتری برکت خوشحالی کی راہیں پشنا شروع ہوں گی لیکن آپ کا کسی اپنے سے جگڑا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے چار طرف کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے اصول کے خلاف ہوں گی یاد رہیں جو لوگ آپ کے اصول کے خلاف چلتے ہیں ان کو فروقت برداشت کریں یا ان کو اگنور کریں یا دھر گزر کریں کیونکہ آپ فروقت کے کسی جگڑے یا کسی پریشان یا کسی رنجش میں اگر مبتلا ہوں گے تو پھر کافی پریشانیاں آپ کے لئے بڑھ سکتی ہیں اب یہ آنے والے وقت آپ کے لئے مبارک ہوگا برشرت آپ حاضر دماغ اور مستقل مزاج رہیں اور میٹھی زبان سے بات کریں کاروبار کے لئے یہ ایام بہت مبارک ہے کسی نئے کام کو سیکھنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ایام آپ کے لئے بڑے ہی مبارک ثابت ہوں گے ان کا بین ایام کا صدقہ سب چیز کا اس میں بہتر سکین پر آپ دے سکتے ہیں برجے میں نئے والے یہ ایام آپ کی زندگی کے مصروف ترین ایام ایسے ہوں گے مصروف یاد بڑھ جائے گی آپ کے کام اللہ کے قرم سے بہتری کی طرح راگب ہوں گے لیکن آپ کے وجود میں اکیلا پرن چرچڑا پرنو بھر سکتا ہے یاد رہے اپنے احساسات کو اپنے کام میں اول جائیں جتنا آپ نے چھوٹے احساسات پر غور کریں گے اتنے وہ احساسات آپ کر حاوی ہو جائیں گے اور آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے آپ کا خود سے دوستی کرنا خود کو خوش رکھنا آپ کے منزل کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کو کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں اپنے کام پر توجہ دیں اپنے آپ پر توجہ دیں اپنے مقصد پر توجہ دیں کائنات پوری آپ کے قدم میں ہوگی ہو سکتا ہے نئیام میں کسی چھوٹی سی بیماری یا پریشانی کا بھی سامنا ہو تب ہی جتنا ہوتا کہ نئیام میں اپنے سہیت کا حیاء لکھیں ریگلی واؤک پر جائیں اور یقصد کو زندگی سے ختم کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان کا ابھی نئیام کا ساتھ کا سب چیز کا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والے یہ ہی آپ کی زندگی کے ترقی کیا یہ ہی آپ کی زندگی کے ترقی کیا یہ ہی آپ کی زندگی کے ترقی کی طرف جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے محبت کے امید چاہیے گے پھر سے آپ کو دنیا حسین لگنے لگے گی پھر سے ماحول آپ کو خوبصورت لگنے لگے گا یاد رہیں لوگوں کو پسند کرنا چیزوں کو پسند کرنا جگہوں کو پسند کرنا یہ آپ کی فطرت ہے لیکن ان پر بھروسہ کرنکے ان کو پر راز بتانا یہ آپ کی غلطی ہے جو اب بار پر دوہراتے آ رہے ہیں اس چیز پر قابو رکھئے گا اگر اس ہفتے نمک کم کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کیلئے مبارک ہیں اور وہ چیزیں جو آگ پر پکا کے کھائی جاتی ہیں اسے گوشت ہے مچھلی ہے یا پکانے والی سبزیاں ہیں اس کو کم کھائیں اور پھل وغیرہ وہ کھائیں جو بغیر آگ پر پکا ہے کھائی جاتے ہیں جیسے کہ کھیرا ہے گاجر ہے ایپل ہے اس قسم کی چیزیں کھائیں تو وہ بھی آپ کیلئے بڑا مبارک ثابت ہوگا انہیں یہاں میں کوئی بڑی منزل کامیابی خوشحاری آپ کو ملے گی جس سے آپ کو کوئی ایسا مرتبہ ایسا مقام یا کوئی ایسی چیز ملے گی جس پہ لوگ آپ پر فخر کریں گے لوگ آپ پر تعریف کریں گے اس لئے حاضر دماغ رہے میٹی زبان کو قائم رکھیں اور جتنا کم بولیں کہ اتنا زیادہ فائد آپ کے ساتھ ہوگا ان کا بھی نیام قدر اللہ نے جنت سے انسانوں کے لئے ایک عظیم نعمت ایسی بھیجی جو روحانی فوائد کا خزانہ ہے وہ عظیم نعمت حلدی ہے اللہ کے ولی حضر شاہ شمس تبرے سبزواری حلدی پر خاص اسم آزم دم کر کے ہر اس انسان کو دیا کرتے تھے جو بندش کا شکار ہوتا تھا چونکہ حلدی کا صدقہ تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے جس بھی عورت کی شادی میں بندش ہوتی ہے جس مرد کے رزق میں بندش ہوتی ہے جو انسان روحانی جسمانی پریشانیوں کا شکار ہوتا تھا تو اللہ کے ولی حضر شاہ شمس تبریس خاص اسم آزم حلدی پر دم کر کے یہ فرماتے تھے کہ اس کو سات مرتبہ سر کے اوپر سے گھما کے کسی ویران جگہ پر چھوڑ دو یا کسی ویران جگہ پر جلا دو جیسے ہی یہ عمل تم کروگے تو تمہارے وجود پر جتنے بھی نئے سسرات ہیں چاہے وہ نظر حسد کے ہوں جادو کے ہوں یا بندش کے وہ فوراں ختم ہو جائیں گے آپ کی رہلت کے بعد آپ کی اولاد سید حسد الردین سید حسن کبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی حلدی پہ خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی سے ہر قسم کی بندش نظر حسد جادو کے اثرات ختم ہو جائیں مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یعنی تاریخ تین چار اور پانچ نومبر دو ہزار تیئیس تک اگر آپ یہ بندش نظر حسد جادو ختم کرنے والی صدقے کی حلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ صدقے کی حلدی جس پہ خاص اس میں آدم دم کیے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی یوکی یو ایس تو ایمیزون پہ آئیں مہربان سٹرونز سرچ کریں اور یہ صدقے کی حلدی حاصل کریں آپ یہ حلدی ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلیر سٹور اور آئیفون نیٹر پہ موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے یہ بندشوں کو ختم کرنے والی پڑی ہوئی صدقے کی حلدی محدود مقدار میں ہے برچ لیو والے ابھی معاشی حوالے سے مالی حوالے سے آپ تیری سے آگے نکلیں گے لیکن آس پاس لوگ آپ کو آگے پڑھنے نہیں دیں گے یاد رہے یہ دنیا ہمیشہ اس سے ہی حصد کرتی ہے جو اس سے زیادہ ٹیلینٹڈ ہوتا ہے تو یہ آپ کی ٹیلینٹڈ ہونے کی دلیل ہے کہ لوگ آپ سے آسد کرتے ہیں تو اس کو اگنور کیا کریں اس کا جواب نہ دیا کریں اگر آپ سارے لوگوں کی تنقید کا جواب تنقید سے دیں گے تو پھر آپ اپنی منزل تک دیر سے پہنچیں گے اور نقصان آپ کا ہوگا سب کو اگنور کریں اور اپنے خوشی اپنے خواہش اپنے منزل اپنے آپ پہ کنسلنٹیٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوششوں کو مسلسل قائم رکھیں اگر لال رنگ کم پہنتے ہیں یا کالا رنگ کم پہنتے ہیں سفیر رنگ پہنتے ہیں زیادہ زیادہ دیکھتے ہیں فر ایکزمپل کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو لائٹ چیزیں زیادہ دیکھیں کوشش کریں تو وہ آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگا کسی بڑے سفر کو نہیں چاہتے تو آپ پہتر ہیں لیکن کہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مشاعر کے ساتھ کریں گے تو بڑا فائدہ آپ کے قدم مطلع ہوگا کسی چیز کو بیچنے سے دوری اختیار کریں کسی جگرے سے دوری اختیار کریں کیونکہ آپ کا دائچہ بتا رہا ہے کسی جگرے ہیں کسی پریشانی میں آکے کسی غلط فیصلی کی طرح راگب ہو سکتے ہیں ان کا بھی نیام کرتا ہے سب چیز کا اس میں بار پتر سکرن پر دے سکتے ہیں برج و برکو بالے یہ اہم کی زندگی کے وہ ایام ہے جس میں خوشیاں کامیابیاں اور کافی خوبیاں منظریاں پر آئیں گی یاد رہے بھی حاضر دماغ دیں خاموش ہے اپنے آپ پر کنسلنٹریٹ کریں آپ کا خوش رہنا حاضر دماغ دینا میٹھے لہجے سے بات کرنا کوئی کسی بڑی منزل کی طرف راگب کرنے والا ہے سبزیاں سبتے آپ کو زیادہ کھانی ہیں انویسمنٹ کرنے سے دوری اختیار کریں اور جتنا ہوتا کہ کچھ دیر کچھ زمین پر ضرور بیٹھیں اور بڑی بڑی سانسے لیا کریں کیونکہ ابھی آپ کا حاضر دماغ رہنا بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے کسی ہنر کے توسط سے اپنے دبان کے توسط سے اپنے رشتوں کے توسط سے آپ کوئی ترقی خوشی یا کامیابی دیکھنے والے ہیں لیکن اگر آپ حاضر دماغ نہیں ہوں گے تو پریشانی منظریاں پر آ سکتی ہے ان کا بین ایام کا صدقہ سبز چیز کا آپ کی زندگی کے وہ ایام ہے جس میں کافی لوگ بین اکاب ہو جائیں گے آپ کو لوگوں کے اصل روپ نظر آئیں گے آپ کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا یاد رہے مقصد سمجھنا لوگوں کو دیکھنا آپ بہتر ہے لیکن ان کو بین اکاب کرنا یا وقت سے پہلے ان چیزوں کو بین اکاب کرنا جن سے آپ جڑے ہیں وہ آپ کے لئے بہتر نہیں برائی ہر چیز میں ہوتی ہے اگر ان کو ہم ظاہر کریں گے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ اس میں برائی ہے بلکہ وہ دشمن بن کے آپ کے راستے میں کھڑے کھوڑنا شروع کر دے گا آپ کی پیٹ پیشے غیبت کرنا شروع کر دے گا اس لئے سب کو دوست بنانے کی عادت کو قائم رکھ لیں جتنا بھردائش کریں گے اتنا آگے پڑیں گے ٹیلنٹر آپ ہیں ہونرمت آپ ہیں لیکن آپ کی سچی زبان اور فور انڈبک کہہ دینا جو آپ کو لگتا ہے آپ کی کامیہوی کے بیچ میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا یہ نہیں ہم اگر روز صبح اٹھ کے پانی پر ستاری ہوتا سبتے کا اس میں آدم پڑھ کے پیر کے حاضر دماغی کے ساتھ گھر سے نکل دیں تو آپ کو کوئی ایسا فائدہ ملنے والا ہے جس سے آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ ان کا بھی نہیں ہم کا ساتھ سب چیز کا اور اس میں آدم بارہ پتھر سکرین پر آپ جائے سکتے ہیں بورج سکورپین یہ ہم آپ کی زندگی کے بہت ہی تبدیلی والے ہیں یہ ہمیں آپ تبدیل ہو جائیں گے آپ کی نیچر تبدیل ہو جائے گی آپ تھوڑی سے ہمیشہ کی طرح جو زندگی گزارتے ہیں اس سے تھوڑا سا چینج ہو جائیں گے آپ کو شور میں بھی خاموشی سنائی دے گی روشن میں بھی اندھیرہ محسوس ہوگا اپنے اندر کی تنہائی کو آپ فیل کرنے لگیں گے آپ کو یہ لگی گا ساری کام ابھی ساری خوشحالی کے بعد بھی آپ اکیلے ہیں آپ تنہائیں یاد رہی یہ احساس کبھی نہیں مٹے گا کیونکہ آپ کا دوست ایک ہی ہے آپ خود امید نہ رکھیں جتنی امید رکھیں کہ اسے نہ دکھ ملے گا آپ خود پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں محبت کے ساتھ جلتے ہیں تو آگے بہت اچھی منزل آپ کی منتظر ہے آٹھا گھنٹا واک پہ جانا حاضر دماکی کے ساتھ کام کرنا آپ کو کسی بڑی منزل یا فائرے کی طرح راگب کرنے والا ہے جتنا ہو سکے فیل وقت میٹی دوان سے بات کریں اپنے راز کو راز رکھیں اگر آپ نے اس چیز کو قابو کر لیا تو کوئی اچھی منزل کوئی اچھی کامیابی بھی آپ کو ملنے والی ہے محبت میں دکھ یا دوستی میں دکھ یا کسی رشتے میں دکھ کا سامنا ہوگا تب ہی جتنا ہو سکے لوگوں کو برداش کریں کوئی چھوٹی چیز منزل یا آم پہ آتی بھی ہے تو اس کو اگنور کریں ان کا بھی نہیں آم کرتا سب چیز کا اس میں مپاپس ہے سکرین پر آپ دے سکتے ہیں برج سیجی چیز آلے یہ جو یہاں ابھی منزل یا آم پہ آئیں یہ آپ کی زندگی کے خوبصورت ایام ایسے ہوں گے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے راہیں ہموار ہوں گے ترقی کے اسباب ہموار ہوں گے لیکن جتنا ہو سکے اپنے وجود کو راز رکھیں اور ایموشنل فیصلے نہ کریں ایموشنل واضح نہ کریں ایموشنل طریقے سے قدم نہ پڑھیں اگر آپ حاضر دماغ رہیں گے تو بڑی منزل آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ جلدبات ہوں گے ایموشنل فیصلے کریں گے تو کافی پریشانی کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے آتا گھنٹا ایک گھنٹا واغ پر ضرور جائے کریں اور غزہ ناب طول کے کھایا کریں کیونکہ فیل وقت صحیح غزہ کھانا بہتر ہوگا تبیہ جتنا ہوتا ہے اپنے رات کو راز رکھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ فیصلے کریں ان کا بھی نہیں ہم خیلت کا سب چیز کا اسے میں بار پتہ سکرین پر آپ جے سکتے ہیں برج کیپٹیکون والی یہ ہی ہم کی زندگی میں کسی دوست کو لائیں گے کسی دوست کو کسی کام کو کسی خوشی کو لائیں گے جس خوشی سے آپ کو تعدیر آپ کا موڈ اچھا رہے گا اجاز رہے فیصل وقت حاضر دماغی کو قائم رکھنا میٹھی زبان کو قائم رکھنا کوئی کسی بڑی منزل کی طرف راگب کرے گا آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ووک کرنا ہے کچھ ترک کچھی زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے فضل خری سے دور ہونا آپ کی اصل کامے بھی بنے گا کیونکہ ابھی کسی اچھی عادت کی وجہ سے یا اپنے سیو کی ہوئے پیسوں کی وجہ سے آپ پہ لوگ فخر کریں گے اگر کسی خواہش میں کسی خوشی میں کوئی خرش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دکھایا نہ کریں ورہنا لوگ آپ اعتراضات کریں گے انہیام اگر لائٹ کل زیادہ پہنتے ہیں مرچ مسائلہ چرپنٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہیں ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اسینا بواپس سکرین پر جائے سکتے ہیں برج یہ ہم آپ کی زندگی میں صفائی کا خیال لکھنے کے جتنا آپ نے صفائی کا خیال لکھیں گے اتنا آپ کی زندگی میں ترقی کامیابی ہوگی ابھی جتنا ہو تکے ہاتھ دھوکے کھانا کھایا کریں صبح اٹھیں تو چہرہ دھوکے گھر سے نکلا کریں رات کو سونے سے پہلے بھی صفائی کا خیال لکھا کریں اور برج صبح اور رات کو کیا کریں کیونکہ زائی جی کے صاف سے کوئی بیماری کوئی پریشانی بڑی بڑی سانسے لیے آپ کے لئے مبارک ہے انیشمنٹ کرنے کے لئے ایک مبارک ہے بشرت اس کی تصدیق بزرگ ہوتے کریں دوستوں سے نہیں ان کا بھی نہیں ہے آپ کا صدقہ سرد چیز کا اس میں مباری پر سکرین کار دیکھ سکتے ہیں برج بائیسس والے یہ یہ ہم کی زندگی کے جلدبازی والے یعنی جلدبازی میں کوئی قدم اٹھائیں گے جلدبازی میں کوئی فیصلہ کریں گے سے آپ کو نقصان مل سکتا ہے جتنا حاضر دماغ رہیں گے اتنا ترقی آپ کے ساتھ ہوگی جتنا جلدبازی فیصلے کریں گے اتنا پریشانی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے کچھ تیک اچھی زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانسے لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے مبارک ہے عدد واجیوالے سے محبت کے والے سے رشتوں کے والے سے کچھ لوگ تلخیق پیش کریں گے تلخ بات کریں گے آپ کے احسان کو حقیر سمجھیں گے آپ کی سچائی کو حقیر سمجھیں گے اس کا مزاق اڑائیں گے جتنا سبر کریں گے ان چیزوں کو اگنور کریں گے وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہیں تلخیق کا جواب تلخیق سے دیں گے نقصان آپ کی طرح راگے پھوکا یہ وقت سبر سے گزار دیں آنے والے بہت مواقع آپ کو ملیں گے حساب برابر کرنے کے لیکن ابھی جتنا حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے اتنا خوشیاں آپ کے ساتھ قائم رہیں گی جتنا ہوتا کہ اپنی ایکسرسائز اور اپنے جوگنگ وغیرہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں ان سے بھی کافی چیزیں آپ کی زندگی میں پوزیٹیو ہوں گی ان کا بھی ریاپ کا سب چیز کا اس میں باپتہ اسکرین کر دے سکتے ہیں اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد والی محمد کی صدقی آپ کی تمام دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے اللہ مرسل اللہ عمد